ٹرین حادثے سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس وقت جائے حادثہ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پاک فوج کے جمان پاک رینجرز کے جوان بھی یہاں پر موجود ہیں جائے حادثہ کے مقام پر ریسکیو کا عمل کا حصہ بنے ہوئے پاک فوج کے جوان اور رینجرز کے جوان بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے جو ایڈپٹی کمیشٹر تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہیوی مشینری پہنچنے میں ابھی بھی 20 سے 25 منٹ باقی ہیں ہیوی مشینری کا اس طور سے بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں جو بوگیوں کا ملبا ہے اس کو کٹر کی مدر سے کٹا جائے گا اور جس کے بعد یہاں پر جو مزید لوگ فسے ہوئے ہیں جو اندر سے چیخ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ریسکیو کیا جائے ان کو یہاں سے ریسکیو کیا جانا ابھی بھی باقی ہے چالیس سے پچاس مسافروں کی اطلاع دی ہے کہ ان کو یہاں سے ریسکیو کر کے سید ایکسپیس کا جس نے آ کے ہٹ کیا ہے ملت ایکسپیس کی بوگیوں کو جو ڈیریل ہوئی تھیں خوفناک تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں اب تک جو ذلعی افسران ہیں جو تیس ہلاکتوں کی تصدیق کر رہے ہیں تیس سے چالیس زخمیوں کی تصدیق کی جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تیس سے پیتس افراد انتہائی جو ہے تشویشناک ہیں جنہیں قریب ہی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ متعدد زخمی متعدد لاشی